نیشنل ایکشن پلان کے تحت مدارس کو سرکاری تحویل میں لینے کا سلسلہ جاری سن میں کل ادم تنظیموں کے زیر انتظام چھپن مدارس سکولوں اور اسپتالوں کو تحویل میں لینے کا فیصلہ ملچن اقبال کراچی میں مدرسے کو تحویل میں لے لیا گیا اب تک ملک بھر میں 182 مدارس 34 سکول 5 کالج اور 163 اسپتالوں کو حکمتی تحویل میں لیا گیا کاروائیوں میں 121 افراد کو حفاظتی تحویل میں لے گیا وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس عمران خان کی کابینہ ارکان کو پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بریفنگ کابینہ ارکان نے صورتحال معمول پر لانے کے لیے وزیراعظم کے اقدامات کی تعریف کی وزیراعظم نے کہا صورتحال میں مزید بہتری لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں کابینہ نے ایجنڈے میں شامل متعدد نکات کی منظوری دے دی لیکسنبرگ کے وزیر خارجہ کا پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش شاہ محمود کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا بھارتی پائلٹ کی رہائی خوشائند ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پوری دنیا کو تشویش ہے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سرہتے ہوئے کہا خطے میں امن کے لیے کام کرنے والے تمام ممالک کی ہوایت کرتے ہیں شاہ محمود نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لے اقدامات پر جورپی یونین کے مشکور ہیں سعودی ولی احد کا پیغام لے کر سعودی وزیر خارجہ آج پاکستان پہنچیں گے سعودی سفیر کی وزیر مملکل شہریار آفریدی سے ملاقات شہریار آفریدی نے کہا سعودی ولی احد کی آمد سے تعلقات میں نئے باق کا اضافہ ہوا ملاقات میں سعودی عرب میں پاکستانی زائرین ورکرز کی سہولت کی اقدامات پر بھی گفت گو ہوئی مقبوضہ جمعو میں بس سٹینڈ پر دستی بوم حملہ تیس افراد زخمی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی ہندوارا میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے کشمیری شہید گرفتار حریت رہنمائی یاسن ملک کے خلاف مقدمہ درج اقوام بطہدر کی انسانی حقوق کانسل نے نام نہاد بھارٹی جمہوریت کا بھانڈہ پھور دیا سربراہ انسانی حقوق کانسل کہتی ہیں بھارت میں اقلیتوں کا جینا مشکل ہو گیا مسلمانوں کو انتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دیش کی جنت کو خمرا کیا جا سکتا ہے اور آپ مانتے بھی ہیں چونہوں کے لیے یوت کرانے کی جروبہ ہے آپ کی کہنے سے یوت نہیں ہوتا ہے بچے بنا مندے کیا یوت کیسے تکتے ہیں تگر کتن والی حملہ بھی کرتے ہیں اوہر دن والی حملہ کی کاربائی ہو یوت کیسے ہو دیکھیں جانا ہے کہ یہ بھانوں کے سوال پر ماری دیش کو ہتھی شایستی کے بہت دیشتی بہت سبیدت سنیلے سچ بولنا بھی بھارت میں جرم بن گیا بی جے پی کے دہشت گردی کے ثبوت سامنے لانے والے کے خلاف مقدمہ درج عوی ڈانڈیا سے تعلق کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا عوی ڈانڈیا پلواما حملے سے متعلق آڈیو کلپ سامنے لائے تھا عوی نے اٹھارہ منٹ کی ویڈیو بھی ریلیس کرنے کا اعلان کر رکھا ہے عوی کا دعویٰ ہے پلواما حملہ بی جے پی نے کروایا ہے پلواما میں ہلاکتوں کا ڈراما مدی سرکار کے گلے آ گیا ہر کوئی ثبوت مانگنے لگا مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر آلہ فاروق عبداللہ نے امید شاہ سے ہلاکتوں کا ثبوت مانگ لیا رافیل جیل میں کرپشن پر بھی مدی سرکار کے گرد گھیرہ تنگ راہل گاندھی کا تحقیقات کا مطالبہ بھارتی سوشل میڈیا پر فائل چور چوکیدار ہیشٹیک ٹرین کرنے لگا کشمیری لکھاری اور بیوروکریٹ شاہ فیصل وزیراعظم عمران کان کے لئے نوبیل پرائز کے حامی کہتے ہیں عمران کان کے بھارتی پائلٹ کی رہائی کے اقدام نے دو ایٹمی ملکوں کو ممکنہ جنگ سے بچا لیا نوبیل پرائز کے لئے اس سے بڑا اور کیا اقدام ہو سکتا ہے پاکستان میں کرتار پر رہداری کی تعمیر تیزی سے جاری کشیدگی میں کمی کے بعد ایلو سی پر تیچار تیس ترگرمیاں بہار پاک بھارت کشیدگی سیالکورٹ رہیم یارخان بہاورپور ائرپورٹس پر فلائٹ آپریشن مزید چوبیس گھنٹے موتن رہے گا فضائی حدود بھی بند رہی گی کوہستان ویڈیو سکینڈل کے مرکزی کے دار افضل کوہستانی کے قتل کا مقدمہ دار جس سکینڈل منظر عام پر لانے والے کو فائرنگ کر کے نشانہ بنایا گیا وزیراعالہ خیبر پختون خان نے نوٹس لے لیا شہری رحمان کہتی ہیں دھمکیوں کے باوجود افضل کوہستانی کو سیکیورٹی نہیں دی گئی مزید خزانہ اسد عمر نے میری تکلیر کو ملک تشمن کہا جبکہ وزیر خارجہ نے میری ہر بات سے اتفاق کیا ظاہرے کابینہ ایک پیچ پر نہیں پلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ چیمن پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز اسمبلی میں نیشنل ایکشن پلان پر تنکیت کی تھی سانے ہے موڈل ٹاؤنگی جی آئی ٹی کا اجلاس لیگی رہنما پرویز رشید حاجہ آسیفر رانہ سنا پیش جی آئی ٹی حکام کی لیگی رہنماوں سے پوچھ کر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے پیش کردہ تحدیری بیان جائے کورٹ لگ پر جیل میں قید نواز شریف سے ملاقات کا دن مریم نواز کی دادی کے حمرہ والد سے جیل میں ملاقات سابق وزیر آزم کے ذاتی مالے ڈاکٹر ادنان بھی جیل پہنچے کروڑوں پاؤنڈ منی لانڈرنگ کی تحقیقات نے شاہ گروپ کے جیف ایگزیکٹیو میا منشاہ بیٹو سمیت چودہ مارچ کو نیب میں طلب تلبی کے نوٹ جاری نیب کا کہنا ہے ملزمان نے دو ہزار دس میں برطانیہ میں ہوتیل خریدا میا منشاہ اور ان کے بیٹے دو مرتبہ نیب تلبی کا پروانہ نظر انداز کر چکے ہیں اگوان دارالحکومت پھر دھماکوں سے گونج اٹھا کابل میں تقریب کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنانے کی کوشش تقریب میں اگوان سی او عبداللہ عبداللہ سابق صدر حامد کرزائی وزیر خانجہ صلی اللہ دین رہائی اور دیگر عالی سیاسی رہنماء موجود حاملے میں تین افراد ہلاک انیس زخمی حملہ آور گرفتار اسلام علیکم ایوائی نیو سے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں محفش تبستم ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیل ایک پر ایک کے بعد ای آر وائی سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھولے مہینے میں دو بار گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹولی، ایڈکیشن، الیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکی درہ کے لکی وینر کی بقائے ایک ساتھ ماف کمیٹی کھولنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن، بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر، آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹریبل پاکیجز تفصیلات کے لیے وزید کریں آر وائی سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا وزید کریں www.arysahoolatbazar.pk خوشیوں بھری آر وائی سہولت کمیٹی پاوری آر وائی سہولت والٹ